پارٹی کے چہر میں عمران خان کے امیدوات ہیں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ ووٹ عمران خان کی امانت تھی تو میں نے پریزیڈنگ افریزر کو کہا جو اس کو ڈیٹ کر رہے تھے کہ یہ میرا ووٹ تنویر علیہ صاحب کے حق میں کاؤسٹ کر دے ٹک کر دے اگر جمہوری یہ ایک طریقہ ہے پارلی بڑھنے نظام میں اگر اس کے بغیر کوئی بات ہوتی تو میں شاید آپ کو اپنا استفعہ پیش کر دیتا ہوں ادھر نہ بات یہ میرے اندر کی بات یہ میرے اندر کے کوئی جذبات ہیں لیکن میں آج تنویر علیہ السلام کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ نئے قائد ایوان وزیر آزم آزاد کشمیر منترب ہوئے اور ان کے سارے خاندان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ان کو بھی میں مبارک بات دیتا ہوں جنابے سپیکر یہ بڑے حوصلے کا کام ہے اور یہ بڑے دل کی بات ہوتی ہے کہ کوئی میں تو اس ایمان اور عقیدے والا آدمی ہوں کہ جب مجھے وزارت عظمہ ملی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا یہ اللہ تعالیٰ تیری امانت ہے اور آج جب میں جا رہا ہوں میں یہ چھوڑ رہا ہوں منصف تو میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ چھوڑ رہا ہوں اس میں اللہ کی رضا شامل ہے میں اس میں مطمئن ہوں مجھے کوئی کسی قسم کا گلہ نہیں ہے شکوہ نہیں ہے لیکن ایک بات ضرور کروں گا اگر یہ کراہ داد اس سے پہلے مجھے رابطہ کر لیا جاتا تو میں ایسا شخص ہوں کہ میں نے اسطیفہ دینا تھا وہ اس لیے کہ یہ امانت ہے اور میں نے یہی بات اپنے چیئر مین کو کہی ہے میں نے کہا آپ مجھے مانتے اسطیفہ مانتے میں اسطیفہ دے دیتا لیکن یہ کراہ داد کدھر سے آئی ہے تو انہیں فرمایا جن لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ سرطحال ہے یہ سچویشن ہے یہ ان کا کام تھا تو آپ اگر آ جائیں تو میں ان کو بھلاتا ہوں ان کے سامنے بات کرتا جنابے سپیکر میں پوری کشمیری کاؤں اور مہاجری جمع کشمیر پاکستان میں بسنے والے سب کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے تکلیف ہوئی اس بات کی وہ یہ کہ یہ ایک طرف مجھ پر یہ چار جز ہیں جو چار نکاتی ہیں اور دوسری طرف میرا یہ وہ آٹھ ماہ کا ایجنڈا تھا جو پی ٹی آئی کی بنیاد پر میں نے یہاں کام کیا ایزے وزیر آزم جو عمران خان کے وی ان کے مطابق میں نے کیا یہ میں اس کی تھوڑے سی وضاعت بات میں کروں گا لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ عمل قابل ذکر ہے کہ مجھ پر عدم اعتماد ہوا وہاں کچھ چیزیں میری زمداری بنتی ہے کہ میں اپنے لوگوں کے سامنے رکھوں کہ یہ جو مجھے آٹھ ماہ کی حصیت آٹھ نو ماہ اقریبا ہونے والے ہیں اس کی حصیت میں ایزے وزیر آزم میں نے یہاں وہ وقت گزارا ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے منصب سے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی جس کا میرا منصب جو ہے وہ تقاضی نہیں کرتا تھا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میرے وہ ساتھی جن کو میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اگر خان صاحب مجھے کہتے ہیں تو میں مصطفی ہو جاؤں گا کیوں یہ بات وہ یہ نہیں سمجھ سکے اور وہ اس حالت میں چلے گئے خاموشی اختیار کر لی مجھ سے رابطہ چھوڑ دیا گیا تو میں سمجھ جاؤں ہوں یہ وہ زیادتی تھی جس کے لیے میں نے استیفہ دیا اور وہ زیادتی جو میں نے خان صاحب کے سامنے رکھی بات انہوں میں جو کمیٹی بنائی یہ بھی میں اپنی پوری کشمیری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کمیٹی نے کوئی اس پر نوٹس نہیں لیا نہ بھلا کے مجھے سنا اور نہ بھلا کے سرداد پہمیر کو سنا کہ معاملہ کیا ہے اور کس طرح سے ہمیں آگے جانا چاہیے تو میں پانچ بجے تک انتظار کرتا رہا چھے بجے میں نے اپنے چیئرمن کو استیفہ بھیجایا اور اسی طرح ساتھ ہی صدر دیاست کو اپنا استیفہ دیا میرا یہ رائٹ سا اور میں یہی سوچ رہا تھا لیکن ادھر ہی میں جناب سپیکر یہ بھی بات ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ جب مجھے بلایا گیا تو ہم باہر لکھنے تو سابق وزیر امور کشمیر نے مجھ سے وہ کفتگو کی جو میں یہاں اس ہاؤس میں بیان نہیں کر سکتا مجھے یہ دمکی دی گئی کہ آپ کی حکومت تو تین دن یا ایک دن میں میں ختم کر سکتا تو میں نے کوئی روایتی الفاظ میں اس کے جواب نہیں دیا میں ذرا قریب گیا تو میں نے کہا وہ مجھے وسائل بتائیں جائیں جناب سابق وزیر امور کشمیر جو حکومت ختم کرنے کا یا حکومت ختم کرنے کا آپ کے پاس اختیار ہے تو اس پر محصوف خاموش ہوگئے میں اس مداخلت کو جو ہے ریاست کے لئے داگ سمجھتا ہوں تبا سمجھتا ہوں اسی کی خاطر میں ڈٹ گیا جہاں یہ بات ہے کہ کسی نے یہاں کہا کہ جی اپوزیشن نے یہاں کہا اس کے لئے میں وزاعت کرنا چاہتا ہوں میں اس وقت نہیں اٹھنا میں انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جی ایک اجلاس ہوا ہے دوسرا اجلاس بلا لیا گیا یہ رودز اور قائدے کی خلاف ورزی ہے اس میں کوئی شک نہیں بالکل یہ غلط ہوا لیکن یہ غلطی ہمارے لا سیکٹریٹ کی ہے کہ انہوں نے مجھے بیجنے کے بجائے سمری سیدھی صدر ریاست کو بیج دی اور انہوں نے فوراں اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دی اور جب اس بات کا احساس ہوا کہ یہ غلط ہو گیا ہے تو اس پر پھر افتاری کے بعد یہ کل کی بات ہے افتاری کے بعد مجھے بتایا گیا کہ جی یہ اجلاس ہم نے پہلے پیچھے کرنا ہے آدھے گھنٹہ پھر آگے کرنا ہے اس کو آدھے گھنٹے اور گیارہ بجے کرنا ہے تو مجھے پتہ چل گیا میں نے کہا مجھے پہلے سے ہی پتہ تھا یہ اس میں اس نوٹیفکیشن میں ایک بیماری ہے ایک دن پہر آئے گی اور کسی ڈاکٹر مالج کے پاس جائے گی اور اس کا مالج میں ہی تھا میں نے کہا چلیں پہلے سے ہمارا پروگرام تھا کہ آج ہم نے پہنچنا ہے یہاں ہم نے میں نے یہ کہا کہ چلیں مظافرہ بات اس بات پر ہم جو ہے اس کو سلجاتے تو میں نے لاؤ سیکٹری کو بلایا میں نے ایڈیوپیٹ جنرل کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا تو انہوں نے معذرت کی تو میں نے کہا پھر لے آؤ ساتھی بھی آگے میں نے کہا لے آؤ میں دسکت کرتا ہوں یہ اجلاس کال ہوگا اور انشاءاللہ یہ میں اپوزیشن اگر ہی ادھر ہوتی تو ان کو میں بتاتا کہ یہ غلطی سے ہوا اس کی تصیح کرنی گئی اور آج کا یہ اجلاس رولز کے مطابق تھا یہ چیز بھی ریکارڈ پر رکھنا چاہتا تھا لیکن حالات نے حالات نے ایسے جناب سپیکر میں یہ بھی آپ سے زیادہ کوئی واقف نہیں اور اس ایوان میں سارے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ جب سے مجھے یہ منصب ملا کچھ لوگ میرے ساتھ آخر دم تک ناراض رہے اور میں اعتراف کرتا ہوں شاید میں وہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ میں انہیں منع سکوں اور پھر کئی لوگ اپنے وزار کیونکہ دفاتر میں بھی نہیں آئے اور کئی نے جو ہے قابلہ کا اجراس تک جو ہے مقصر رکھا اور نہیں آئے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مجھ سے کچھ لوگ یہ اس میں جو قرآداد میں ہے کہ گوڈ گورنس اب مجھے یہ بتائیں گوڈ گورنس ہوتی کیسے ہے کہ جب چھے آٹھ وزرائی اپنا دفتر کو نچلا سکیں دفتر میں بیٹھ نہ سکیں تو اپنے ڈپارٹمنٹ کے کام نہ کر سکیں اپنے سیکٹیوں سے کام نہ لے سکیں تو پھر وہ وہ کس بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے کیسے ہو سکتی میری گزارش یہ ہے کہ تین بجے حلق کا وقت ہے مجھے مجھے ٹائم دیں میں جا رہا ہوں آپ نے ان کا ٹائم زیادہ رکھے ہوں لیکن میرا ان کے حلق کا ٹائم دور سے میں مان آئے ہوں میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ مخصر کر لیں چیزوں کو وہ نہ لہم ہے سیٹ ہرش دی ہے کہ آج جب آپ کا دن تھا آپ نے کھل کے مخاطب گفتگو کی آج ان کا دن ہے انہیں بات کرنے در اپنی بات کو مخصر کریں مکمل کریں کشمیری بھائیوں کے لیے ایک بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس آٹھ مہینے کے اندر چیزمن پی ٹی آئی عمران خان کے وین کے مطابق آزاد کشمیر کہ ایسے مخصوص حالات میں جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کیا حکومت نے قائم قام کیے اور آپ دیکھیں اور آئندہ اس کے مطابق آپ نے کس رہ چل نا ہے پاکستان تاریخ انصاف حضات رہیس جمہ و کشمیر حکومت کی نمبر وان ایڈاک ایکٹ کا خاتمہ عدلیہ بھوران کا خاتمہ ہائی کوٹ میں ججو کی تائناتی جس رہو نیو کشمیر ڈیولمنٹ پیکج کا اجرا بردیاتی الیکشن کروانے کا فیصلہ تورزم ارکتھارٹی کا قیام عوامی مسائل کے ترجی بنیاد پر حل کے لیے کلی کچھریوں کا انقاد دیواؤں اور یتیموں کی کفالت کا قانون بلا سود کردوں کا اجرا آل پارٹیز حفظہ جمہ کشمیر کے زیدہ احتمام کشمیر ریلیاں کہ کہتے ہیں کہ کشمیر پر کوئی بات نہیں ہوئی موڈی کی آمد پر نیو یارک میں مظاہر اور یورپ میں کشمیری کو اندوستان کے خلاف مظاہر سید کے شعبہ بہتری کے لیے وزیراعظم پاکستان کی جانت سے ایک ارپ چالیس کروڑ کے فنڈز کا مقصص کرنا اقساب اقت میں اصلاحات کا آغاز اور ترمیم کے لیے مسردہ تیار کیا کوٹلی بگ سیٹی کوٹلی رنگ روڈ سکندر حیات سپورٹس کمپلیکس فیز ون کی تکمیر اوور سیز کشمیری کو ووٹ کا حق دینا وارٹر یوز چارجز میں اضافہ مولیاتی اور معاشی مسائل کے حال اور اضاف کشمیر نیپرا کے درمیان مائد پولیس اصلاحات پہلی فرانزک لہب اور راولہ کوٹ میں پہلے ایک وومن پولیس سٹیشن کا قیام تھانوں میں آئی ٹی سسٹم کی کنصی میں سپیٹ پکڑ رہا ہوں کہ آپ بیچ میں مخل نہ ہوں محکمہ انصلاد دہشت گردی کا قیام وفاقی حکومت کے زیر تمام لوار گلی ٹنل اور رٹو شنٹر ٹنل کے منصوبے دار حکومت مظہر آباد میں جو سابقا حکومت کا پروجیکٹ تھے ان کو سپیل اپ دی کریا ان کے لئے جگہیں خالی کرائیں آرمی سے جگہ لی جو آرمی کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اس میں سلطان شاہ بریج اور سی ایم ایچ فلائی اوور